اسلام علیکم شیخ بھائی میں کشمیر سے ہوں میرا یہ سوال ہے ہم مجد میں اذان دیتے ہیں اذان دینے کے بعد کہ کوئی مجد نہیں آتا ہے پھر ہم تقبیر بھی دیتے ہیں پھر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں مگر کوئی نہیں آتا ہے کھالی ایک ہی بندہ پڑھتا ہے نماز کیا اس کو جماعت کا سواہ مل سکتا ہے یہ کشمیر سے ہمارے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجد میں اذان دیتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں اس کے بعد تقبیر ہم ہی کہتے ہیں اس کے بعد نماز بھی ہم ہی پڑھتے ہیں اور کوئی نہیں آتا ہے تو مجد میں یہ صورتحال ہوئے تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی اذان دے وہی تقبیر کہے وہی امامت کرائے اور کوئی آئے بھی نہ ہاں آج کل جو کرونا کا معاملہ ہے تو اس معاملے میں جب مجدیں بند کر دی گئی تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ مجد بند کر دی گئی ہو اور اس میں جو ایک شخص رہ رہا ہے وہی اذان دے رہا ہے وہی نماز پڑھ رہا ہے وہی سب کچھ کر رہا ہے تو ایسا ممکن ہے بہرحال آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ایسی نوبت آئے کہ مجد میں ایک ہی آدمی نے اذان دیا اسی نے تقبیر کہی اسی نے نماز پڑھی تو کیا جماعت کا سواب ملے گا تو دیکھئے اس قیفیت کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو جماعت کا سواب ملے گا کیونکہ یہ جماعت نہیں ہے ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا کسی مجبوری کے وقت سے اس حالت کو پہنچ چکا ہے کہ جماعت نہیں پا رہا ہے تو جو سواب اس کا معنی سورہ اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی کر دے الگ سے اس کا سواب دے دے یہ الگ چیز ہے لیکن یہ کہ اس قیفیت کو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ اس کے برابر ہے یعنی یہ جماعت کا حکم دے دیں اس کو تو یہ ممکن نہیں ہے یہ جماعت کا حکم نہیں ہے کہ اکیلہ عذر میں یعنی مجبوری میں اکیلہ بھی پڑھے گا تو ہم یہ کہہ دیں کہ وہ جماعت سے پڑھا ہے یہ نہیں کہہ سکتی کہ جماعت سے پڑھا ہے اور جماعت کا سواب اس کو مل گیا ہے ہاں زیادہ زیادہ اتنا کہہ سکتے کہ کوئی شخص زندگی بھر جماعت کی پابندی کر رہا تھا کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر پایا تو انشاءاللہ اللہ تلاللک سے اس کو سواب دے دے گا لیکن خاص اس قیفیت کو ہم جماعت کا نام نہیں دے سکتے کہ اس قیفیت میں اس وجہ سے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ جماعت کی قائم مقام ہے جماعت کے برابر ہے ایسی یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں